تو اس لیے وہ جن حقات میں شرعہ نے منع نہیں ہے ان میں دروشی پڑھے گا تو کوئی گناہ گار نہیں ہے تو عزام سے پہلے منع نہیں ہے اچھا اب یہ کہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ دروشریف نہیں پڑھا تھا اس لیے دروشریف نہ پڑھا جائے اگر شیطان یہ نسوزہ آپ کو ڈالتا ہے تو آپ شیطان سے رہیے کہیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے سپیکر پر بھی تو عزام نہیں دی تھی سپیکر پر جو عزام دی جاتی ہے پھر اس کو بدہ تک کیوں قرار نہ دیا جائے اچھا سپیکر ایجاد ہونے سے پہلے منارے پر کھڑے ہو کر عزام دی جاتی تھی اور منارے کے اندر یہ ٹاک بنے ہوتے ہیں کھنکیاں باقاعدہ اس میں عیاء لفظلہ اب تو جو بعض موزینی جن کو مسئلے نہیں پتا ہوتے ہیں تو حیاء لفظلہ کس طرح پڑھتے ہیں وہ پہلے تو حیاء لفظلہ پورا کہہ لیتے ہیں قبلہ ایک پر مو کر کے پھر وہ تھوڑا سے ہلاکتے نذاکت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے حیاء لفظلہ مو کر لیتے ہیں یہ میں نے دیکھا آبازوں کو یہ ایک نی طریقہ وہ اصلاح طاق بنے ہوئے تھے دونوں گرفت کھڑی کیاں تو وہ طاق سے مو نکال کر حیاء لفظلہ اس طرح مو نکالتے دیں اور اس طرح کے حیاء لفظلہ اس طرح وہ کھڑکی سے مو نکالتے دیں منا رو گئے اس سے حکمت یہ دی کہ ادھر کھڑکی کے طرح کے لوگ رہتے ہیں ان کو آز پہنچ جائے ادھر ان کو آز پہنچ جائے تو اب مائک پر آزام دینے میں اگرچہ اس کی علت جاتی رہی آزام ادھر پہنچانے کی اب مائک کروں لیکن اب بہرحال یہ کہ یہ سنت ہے بائیں بائیں مو کر کے وہ حیاء لفظلہ کہنا تو سنت جبھی ادا ہوگی کہ جبھی پورا مو پھرے گا اور سینہ بھی پھرنا چاہیے ازام دیتے ہیں وہ کعبے سے چینہ نہ پھرے صرف یہ چہرہ پھرے یہ احتیاط کریں تو اب یہ کہ کھڑکیاں منارے پر کھڑے ہو کر کھڑکیوں سے مو نکال کر حیاء لفظلہ کہنا بھی ثابت نہیں ہے صحابہ اکرام کے دور میں منارے ٹھینی ببار نہیں جاتی ہے تو یہ بھی جاتے ہیں حسنہ منارہ سپیکر بھی تو آپ کی سمجھ میں دیکھئے منارہ بھی آ رہا ہے حضرت بلال اپچی نے منارے پر چارک ادا نہیں تھی یہ بلکل کنفرم میں آپ کو کہہ رہا ہوں منارے ٹھینی مزین حبی شریف میں منظر میں نہیں تھی وہ چھتائی کی چھت بنی تھی میرے بھائی اور خجوروں کے تمہیں جو تھے ان کے ستن بنے بھی دیں اب یہ انہیں ستن بنے بھی اس لیے یہ ساری باتیں چھتے مسجد کئی کئی منظرہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گئیں ماربل نہیں تھا تو یہ بھی آ گیا سپیکر پر اضال دینا آ گیا سپیکر پر خطبہ پڑنا آ گیا پھلے سپیکر پر خطبہ نہیں پڑا جاتا تھا یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا مناروں پر اضال دینا سمجھ میں آ گیا مناروں سے مو نکالنا کھٹکیوں سے آ گیا پڑھنا کیوں سمجھے نہیں آرہا یہ شیطان آخر دروش شریف نہ پڑھنے پر کیوں زور دے رہا آپ کو تو شیطان چھوٹے دشمن رسول ہے دشمن رسول ہے وہ ہمارے دینوں سے رسول اللہ عزیز و جلد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چھیننا چاہتا ہے اس لیے اس نے یہ ذہن میں بٹھانے کوشش کی کہ ازام سے پہلے حضرت بلال نے دروش شریف نہیں پناتا اس لیے یہ بیدت ہے اس کو مت پڑھو چونکہ شیطان کا مقابلہ کرنے کی دعوت اسلامی نے پھانی ہے تو دعوت اسلامی نے بینا مردد تو ایک دروش شریف میں منا کرتا ہے لے جنگ مرد دعوت اسلامی نے چار چار دروش شریف پڑھا کریں تو جہاں بھی دعوت اسلامی والے عزام دیتے ہیں نہ کتنے دروش شریف پڑھتے ہیں چار پڑھتے ہیں نا مسئلہ جسے عزام میں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبی اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ چار سنجھے میں دروش شریف پڑھا دعوت اسلامی والے میں پھر مزید اب شیطان زخمی ہوا دروشے سن کر زخمی ہوا تو عزام ختم کرنے کے بعد دعوت اسلام والے نے نمت کی مٹھی برکس کے زخم پہ مارا وہ کیسے پھر کہا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آبکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اللہم رب آبیه الدعوة التامنہ والصلاة القائمہ آتِنُ غِمَّةً الوسیلتَ والفضیلتَ والدلجة الرفیئة وابعثُه مقاماً محموداً للذي بعدتَه واجعلنا في شفاعتِه يوم القیامة انك لا تخلِف الميعاد الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلی قواب صحابی قیار نور اللہ تو پتا چلا کہ درودِ السلام سے شیطان چرکا ہے بسوزہ ڈالتا ہے تو باہر اسلامی والے جتنا یہ چرکا اتنا مزید اس کو چیراتے ہیں اور انشاء اللہ چیراتے رہیں گے اور یقین میں شیطان کو چیرانا یہ ہماری عظیم عبادت ہے الحمدللہ اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم یہ شیطان کو جرانے کے لئے نے اسے پناہ مانگنے کے لئے تو اب جیسے آپ کو کوئی کہہ دیا کہ بھائی میں تم سے پناہ مانگتا ہوں تو آپ کو برا لگے گا تو آپ کو برا لگانا تو گناہ ملے گا مسلمان کا بلاغ و جید شروعی دل آزاری کرنا دل دکھانا لیکن شیطان کو کہنا کہ میں تم سے پناہ مانگتا اور دفعہ جا اس میں سواب ملے گا فرق ہے تو درودِ السلام سے یہ جتنا جلے گا انشاء اللہ یہ جشنہ مجادت سے جلتا ہے اس کو جلائے گا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جنڈے سے بھی جلتا ہے ارے ایسا جلتا ہے ایسا جلتا ہے کہ دیکھنا آپ کو شاید یہ بھی سیڈی آم ہوگی میں ہر جنڈے لگے وہ بولے گے یہ کیا بیدت شروع کر دی ہرا جنڈہ ہی پکر بھی چھوڑتا ہی نہیں ہے ہرا جنڈہ چلاتا رہتا تو یہ میں ہری جنڈی یہ مسلمانوں کو دکھا رہا کہ دعوت اسلامی امن کا پیغام دیتی ہے کیسے ہری جنڈی یہ ہے کہ جب آپ آپ نے بس میں سفر کیا ہوگا ویژن میں سفر کیا ہوگا جب لال بٹی جلتی ہے تو وہ سٹاپ آپ کی گھاری رکھ جاتی ہے کہ وہ آگے ٹریفیک میں کچھ رکھنا اندازی ہو سکتی ہے نربانی کر کے رکھ جائیے پھر جب وہ ہری بٹی جنڈی ہوتی ہے تو امن کا پیغام ملتا ہے کہ آگے لائن کلیر ہے جانے دوش تو آپ کی گاڑی جو چلی چلی ہو جائے ہوتی ہے اسی طرح ٹرین میں آپ نے اظر دیکھا ہو نہ دیکھا اب نوٹ کر لینا جب ٹرین کو رکھنا ہوتا ہے تو وہ لال جنڈی دکھاتا ہے دور سے آدمی کھڑا ہو کر تو وہ گاڑ لال جنڈی ہی لاتا ہے دور سے تو گاڑی ٹرین رکھ جاتی کہ شاید کوئی آگے خطرہ ہے اور گاڑ کوئی دیر کے بعد جب ہری جنڈی دکھاتا ہے تو ٹرین پھر چک 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 چلی چلی جاتی ہے کہ آگے آمن ہے لائن کلیر تو یہ دعوت اسلامی محمد کا پیغام دیتی ہے امن کا پیغام دیتی ہے تو اس کی علامت ہرا جنڈا ہے یہ ہری جنڈی میں آپ کو دکھا رہا اگر ہری جنڈی بجت لگتی ہے تو کیا موی بجت نہیں ہے جس کو شیطان کا بطلب ہے ہری جنڈی پر آتا ہے وہ تو موی کے قریب بھی اس کو نہیں آنا چاہیے زنی شیطان بنے گا تیرا چہرہ نظر آئے گا تو موی بہت مٹی لگتی ہے اس لیے مطلب موی ہپپ مٹا مٹا ہپپ تو جنڈی میں مٹی مٹی کروی نہیں ہے یہ تو جس کے بہتر موک کروہ ہوتا بخار والا جو اس کو گزہ اچھی نہیں لگتی ہر چیز کروی لگتی ہے تو وہ چیز کروی نہیں ہے بھائی اس کو گزہ جنڈی اچھی نہیں لگتی تو وہ اپنے مو کا علاج کرے اپنے مرس کا علاج کرے سبز جنڈی جب آپ دیکھیں گے تو سبز گمدر یاد آئے گا سبز گمدر والا ہے مدر مسترہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی تو ہم نے یہ سبز جنڈہ سبز امامہ یہ گمدر خزرہ کی محبت کی علامت ترکی ہیں یہ سبز میں ام کا پیغان یہ تک مطلب ہے کہ اس وقت ہمیں انیشنل ترکیب ہے دنیا بر میں ہر جلہ آپ جسمی ملک میں چلے جائیے جب یہ سبز بکتی روشن ہوتی ہے وہ گھانیاں چلتی ہیں سبز اس وقت امیل کی علامت ہے اگرچہ یہ نادا نہیں ستا ہے ہر کو فارد ہو جا پتا کہ مسلمانوں کے لئے سبز رنگ قابل احترام ہے الحمدللہ سبز گمدر کی نسمت کی وجہ سے سبز گمدر سبز گمدر کا رنگ قابل احترام ہے یہ کوئی اتفاق سے خوشکسمتی ہے حضور نے سنے اس وقت میرے پاس اس کا رنگ سبز ہے اس کے صفات کے یہ سیروں پر بھی سبز رنگ ہے خالیبان آپ نے جو سبز رنگت سے ہمیں تو پیار ہے سبز رنگت سبز رنگت سے ہمیں تو پیار ہے سبز رنگت